ہمیں ڈارٹ مارے اب کافی دیر ہو چکی تھی ٹرافک اب بڑھتا جا رہا تھا اور یہ بیل ایک جگہ پہ ٹک نہیں رہا تھا اگر تھوڑی اور دیر ہو جاتی تو شاید پوری طرح ہوش میں آ جاتا اور پھر سے اسے کابو میں لانا بہت مشکل ہو جاتا ہمیں اس بیل کے بارے میں فون صبح ہی آیا تھا کسی نے بہت ہی گھبرائی ہوئی حالت میں بتایا تھا کہ اس کے پیٹ کے نیچے ایک بہت بڑا زخم ہو رکھا ہے وہ حصہ خون سے سنا ہوا ہے اور بوری طرح سے سوجا بھی ہوا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بیل بدھاواز سی حالت میں ہائیوے کے اوپر گھوم رہا ہے اور انہیں ڈر ہے کہ کوئی گاڑی والا اس سے ٹکرا نہ جائے جب ہم اس بیل کو لینے پہنچے تو یہ ٹھیک سڑک کے بیچوں بیچ ہی کھڑا تھا وہ بخلائی ہوئی حالت میں کبھی سڑک کے اس پار جا رہا تھا کبھی اس پار اور ڈاڑیاں اس کے بہت قریب سے گزر رہی ہیں اتنے ٹرافک کے بیچ اس کو ڈارٹ مارنا خدرناک ثابت ہو سکتا تھا اسی لئے ہم نے اس کا سڑک سے تھوڑا پرے جانے کا انتظار کیا اس دوران ہم نے ہم نے ہی ڈارٹ گن تیار کر لی کہ جیسے ہی وہ سڑک کے ایک سائیڈ پہ جائے گا ہم اس کے پیچھے ہو کے اس کو پکڑ لیں گے اب ہماری گاڑی جیسے ہی اس کے پاس پہنچی وہ ایک دم ہماری طرف دیکھنے لگا اور جب تک اس کا چہرہ ہماری طرف تھا ہم ڈارٹ نہیں چلا سکتے تھے کیونکہ ایک گلت نشانہ اور بیچارے کی جان بھی جا سکتی جیسے ہی اس نے اپنی گردن موڑی ہم نے نشانہ سادھا اور ٹرگر دوا دیا ڈارٹ بلکل نشانے پہ جا کے لگا تو سہی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور ہم ٹینشن میں آ گئے یہ بیل پھر سے سڑک پہ آ گیا اور ایسی حالت میں اس کا گاڑی سے ٹکرانے کے چانسے سے بڑھ گئے تھے وہ سڑک پہ بھاگا اور ہم بھی اس کے پیچھے ہو لی پر وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اگر یہ سلسلہ کچھ دیر اور چلتا تو وہ پوری طرح ہوش میں آ جاتا اور ہم اس کو دوبارہ ڈارٹ نہیں مارنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے اس میں اوور ڈوز ہونے کا خطرہ رہتا اس سے پہلے کہ ہم کوئی ترقیب لڑا پاتے وہ بیل سڑک کے کونے میں خود ہی رک گیا ہم اس کو رشیوں سے باننا لگے تاکہ اس کو جیپ میں لے جا سکے جیسے ہم اس کو جیپ میں لے جانے لگتے وہ پیر موڑ کے وہیں بیٹھ جاتا جیسے کی پکڑے جانے کے ویروت میں پروٹیسٹ کر رہا ہو اور اب دھیرے دھیرے جیسے اسے ہوش آ رہا تھا وہ بے کابو ہوتا جا رہا تھا اکثر دائے بیل کے رسکیوز میں لوگ مدد کرنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہوا اور ہمیں اسے اوپر چڑھانے میں اور زیادہ مشکل ہو رہی تھی کیونکہ اس کو پکڑنے اور چڑھانے کی ساری جدو جہد ہائیوے پر ہو رہی تھی شاید وہ اس لئے تھوڑا پانک کر رہا تھا ہم اس کو ہائیوے سے تھوڑا پرے لے گئے یہاں پہنچ کے جب ہم نے اس کو اندر دھکیرنے کی کوشش کری تو ہم کامیاب ہوئے اور وہ اندر پہنچ گیا اندر گھستے ہی ایک اجوبہ سا ہوا اس نے اندر گھستے ہی یورینیٹ کرنا شروع کر دیا تھا پر اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے پر وہ دین جگہ سے یورین پاس کر رہا تھا اس اجوبے کا کارن تو ہمیں فارم پہ آ کے ہی پتا لگنا تھا ڈاکٹرز نے پتایا کہ جب اس کو چوٹ لگی تو سویلنگ کی وجہ سے اس کے پینس کی نیچرل اوپننگ بند ہو گئی اور اس کا یورین پاس ہونا بند ہو گیا پر شاید جس کانٹے والی تار سے اس کو چوٹ لگی تھی اسی کانٹے والی تار سے اس کا پینس جگہ جگہ سے کٹ بھی گیا اور یورین وہاں سے پاس ہونا شروع ہو گیا اور اسی وجہ سے اس کی جان بچ بھی گئی نہیں تو اس کا بلیڈر اندر ہی پھٹ جاتا اور وہ مر جاتا اس کا علاج کرنا بہت زیادہ پیچیدہ ثابت ہو رہا تھا کیونکہ اس کی حالت کی وجہ سے ہم اس کو سیوچر بھی نہیں لگا سکتے تھے ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا اور وہ کہتے ہیں نا کہ چاہے آپ مانتے ہیں کہ ہمارے بس کا نہیں ہے یا آپ مانتے ہیں کہ ہم یہ کر دکھا سکتے ہیں دونوں ہی کیسز میں آپ ٹھیک ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی سکسس اور فیلیر میں بہت بڑا رول آپ کے وشواس کا ہوتا ہے اسی وشواس کے ساتھ ہم روز اس کے گھاؤ کو مہینوں تک ساف کرتے رہے آج اس کی چوٹ لگ بھگ پوری طرح ٹھیک ہو چکی ہے وہ بلکل درد میں نہیں ہے ہاں دکھنے میں وہ کبھی ٹھیک تو نہیں ہوگا پر اس کو جینے کا ایک اور موقع مل گیا موسیقی